مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ چار جمعہ دل آخر 1443 حجری مطابق 7 جنوری 2022 عصوی بعنوان اے اللہ میں ہر فکر و غم سے تیری پناہ چاہتا ہوں خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری بن عواز صوبیتی ترجمہ با آواز نور عالم محمد ابراہیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے تمام ملکوں اور بندوں پر رحمت نازل کی اور جس کی وجہ سے تمام وادیاں بھر گئی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلہ اس کا کوئی شریک نہیں اور ان سے پہلے کوئی رب ایسا نہیں تھا جو لوگوں کو پر رحمت نازل کرتا لہذا تم اللہ کی رحمت کی طرف دیکھو کہ کیسے وہ زمین کو مردہ ہونے ایک بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالی نے ان کے بندوں کے دل میں ان کے ذریعے ان کو رحمت بنا کر بھیجا اور جس نے حمد و صلات کے بعد اے مسلمانوں میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ اسی سے ایک آخرت کے دن میں کی کامیابی ہے اللہ کے بندوں ہر دور کی کچھ خصوصیات اور امتیاز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ دور دیگر ادوار سے منفرد ہوتا ہے ہمارے دور میں انسانوں نے سناعت و ٹکنالوجی میں بہت اونچی چھلانگ لگائی ہے جس کی وجہ سے دوریاں سمٹ گئی ہیں بہت ساری مشکلات پر قابو پا لیا گیا ہے اور علوم و معارف کا حصول بہت آسان ہو گیا ہے مادی زندگی اپنے آخری حد کو پہنچ چکی ہے لیکن یہ نفس کی پیاس کو بجھا نہ سکی اور نہ ہی نفس کی ان چاہتوں کو آسودہ کر سکی جو اس کی فطرت سے مل کھاتی ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے چنانچہ انسانی نفس لڑکھڑا گیا دل سخت ہو گیا یقین توقل اور رضا کا مفہوم سکڑ گیا اور فکر و بیچینی اور رنج و غم نے نفس کے اندر دیرہ ڈال دے جسے تیز رفتار زندگی پیدر پہ رونما ہونے والے حادثات آنکھیں خیرہ کرنے والی ٹکنالوجی اور فرد و معاشرے کے مابین تیز و تند مقابلہ آرائی نے مزید گہرا کر دیا ہے غرضے کے فکر و بیچینی اس دور کی علامت بن گئی ہے جس کی وجہ سے انسان ہر وقت اپنی روزی صحت اور ملازمت کے بارے میں فکر مند رہتا ہے نفس کا قوت دفاع کمزور ہو گیا ہے جس کی وجہ سے انسان مالی مشکلات اعزہ و اقربہ کی وفات مواقع کے ذائع ہونے یا کسی خسارہ سے دوچارہ ہونے جیسی زندگی کے عام مشکلات کا سامنا کرنے کی قدرت بھی کھو چکا ہے اور نفسی آتی و آسابی امراض میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ فکر و غم اگر انسان پر غالب آ جائے تو اس کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے افکار منتشر ہو جاتے ہیں حرکت بند ہو جاتی ہے جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے زندگی کی رونک ختم ہو جاتی ہے اور تھکاوٹ وہ پریشانی کی سرنگ میں چلا جاتا ہے پھر اس کی زندگی تنگ و نحوست کا شکار ہو جاتی ہے اور جب فکر و غم کا دائرہ مزید وسیع ہوتا ہے تو اتاعت بندگی میں بھی چستی ختم ہو جاتی ہے اسلام نے بے چینی اور فکر و غم کا علاج پیش کیا ہے اور ایسا ٹھوس بنیاد اور اصول مرتب کیا ہے جو انسان کو اس کے پنجے میں گرنے سے محفوظ رکھتا ہے اس کے چور راستوں کو بند کرتا ہے اس نے انسانی نفس کو ایسا منحج اور طریقہ دیا ہے جو اس کے لئے پاکیزہ زندگی اور دنیا کے سعادت کا زامن ہے اسلام نے ہمیں سب سے پہلے یہ سکھایا ہے کہ انسانی زندگی فکر و غم کے اصباب سے خالی نہیں ہے اور اس سفر میں اسے سختیوں اور پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑے گا اور زندگی کو مقدر کرنے والی چیزوں سے دو چار ہونا پڑے گا ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ہم نے انسان کو مشقت اور مصیبت کے لئے پیدا کیا ہے آزمائش اور فکر و غم کے اصباب انبیاء اکرام کی زندگیوں میں بھی تھے چنانچہ کوئی مرض میں مبتلا کیے گئے کسی کو فقر و فاقہ سے آزمائے گیا کسی کو ان کے کسی قریبی فرد کی افات سے آزمائے گیا تو کسی کو تقویب اور دھدکار کے ذریعہ آزمائے گیا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ وہی آزمائے گئے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترہ ترہ کی آزمائشوں کا سامنا کیا جن کے سامنے تمام انسانی نفوس کمزور پڑ جاتے ہیں اور عظم و حسلہ پسل ہو جاتا ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیف دی گئی جتنی کسی اور کو نہیں دی گئی اور مجھے اللہ کے راستے میں اس قدر ڈرائے گیا کہ کسی اور کوئی اتنا نہیں ڈرائے گیا مجھ پر اور تین دن ایسے بھی گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے کھانے کے لئے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی سوائے اتنی چیز کے جو بلال کے بغل میں چھپ جائے اسے ترمیدی ابن ماجہ اور احمد نے صحیح سنت سے روایت کیا ہے ان تمام آزمائشوں اور سختیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی بھی فکر و غم داخل نہیں ہوا نہ کبھی آپ نے بیچینی محسوس کی اور نہ ہی رنج و غم سے دل برداشتہ ہوئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زندے خود اللہ کے تربیتی آفتہ تھے اور اللہ ہی نے آپ کو تعلیم دی تھی لہٰذا آپ نے کھلے دل بلند ہمت اور مضبوط حوصلے کے ساتھ زندے گزاری ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا ہے اور آپ کے سینے کے ان شراح کو دوام بخشنے اور فکر و بیچینی سے دوچار ہونے سے محفوظ رکھنے کے لئے صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا جب آپ فارغ ہو جائیے تو عبادت میں محنت کیجئے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے فکر و غم کی بیماری کا سب سے کامیاب علاج یہ ہے کہ انسان عبادت کے ماحول میں زندگی گزارے ترے ترے کی طاعت کے کام بجا لائے اور ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے کی نیت سے نکلے اور غارے ثور میں چھپ گئے مشرقین نے آپ کی تلاش میں اپنی تلواریں میان سے باہر نکال لیں یہاں تک کہ وہ بھی غار تک پہنچ گئے اس وقت کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس حال میں کہ میں بھی آپ کے غار میں تھا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص بھی اپنے پیر کی طرف نگاہ ڈال دے تو ہم دیکھ جائیں گے اور یہ واقعی ایسی کیفیت تھی کہ انسان ڈر اور خوف کا شکار ہو جائے اور غم و بیچینی اپنی انتہا کو پہنچ جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبو بکر صدیق کو اس عالم میں بھی ڈھارز بندھاتے ہوئے فرمایا کہ عبو بکر ان لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اس لئے چاہے کتنا ہی ڈر کا ماحول ہو اور چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت آپ پر آ جائے لیکن اللہ پر بھروسہ رکھے اور اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیجئے اور ہر وقت ہر لمحہ اس کے ساتھ ہونے اور اس کی مدد قدرت اور حفاظت کے احساس اپنے دل میں پیدا کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں واللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب ہم یقینا پکڑ لئے گئے کیونکہ سمندر ہمارے سامنے ہیں اور دشمن ہمارے پیچھے ہیں اور ایسے حالات میں انسانی نقطے نظر سے وہ لوگ یقینی طور پر ہلاک ہونے والے تھے اور اس قیفیت کی وجہ سے وہ فکر و بیچینی کی انتہا کو پہنچ چکے تھے لیکن اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ پر یقین تھا اور اللہ کی عظمت پر پورا بھروسہ تھا اس لئے انہوں نے پورے وثوق سے وثوق اور اعتماد سے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا چنانچہ لوگوں سے ڈر اور غم ختم ہو گیا اور بلا آخر مدد اور غلبہ نصیب ہوا اور خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور آپ کو بھی فکر و غم کے بشری عوارض لاحق ہوتے تھے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے افعال اور اقوال کے ذریعے فکر و غم اور بیچینی کو دور کرنے کا طریقہ سکھایا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کرتے تھے کہ اے بلال نماز قائم کرو اور اس کے ذریعے ہمیں راحت مہچاؤ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کی تھندک نماز میں ہے اسی طرح جب بھی آپ کو کوئی سنگین معاملہ درپیش ہوتا تو آپ نماز پڑھنے لگتے نماز میں ایک مغموم انسان اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے سامنے اپنی فکر مندیوں کو رکھتا ہے اور اپنی شکایتوں کو فیلاتا ہے اور عرش کے اوپر وہ ذات ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے جو بندوں پر خود ان سے بھی زیادہ رحم فرماتا ہے وہ مغموم انسان کے سرگوشی اور زخم خردہ انسان کے آہ و بقا کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا وہ ذات جو بہتر ہے یا وہ ذات بہتر ہے جسے پریشان حال جب پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ایس معبود ہے جو یہ کام کرتا ہے لوگو تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو ایک غمزدہ انسان بھلا کیسے دعا سے غافل ہو سکتا ہے جبکہ دعا ہی غمزدوں کی پناہ گا اور فکر میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا ساتھی ہے اور جب پاکی ذہتے لیا اپنے رب کی جانب اٹھتی ہے تو وہ فکر و غم کو دور کرنے والی ذات کی رحمت کی طلبگار ہوتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف مبتلا کر دے تو اس کے ذلاوہ کوئی اسے دور نہیں کر سکتا اور اگر وہ آپ کے لئے کوئی بھلائی چاہے تو اس کے فضل و کرم کو کوئی روک نہیں سکتا وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے اور وہ بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت مہربان کرنے والا ہے حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ میں تجھ سے فکر و غم اور لوگوں کے قرض اور بوجھ کے اور لوگوں کے غلبے سے پناہ چاہتا ہوں اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس کے لئے وہ کوئی دور نہیں کر سکتا اور اگر وہ آپ کے لئے بھلائی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا لہذا آپ اپنے نفس کو رنجیدہ نہ کریں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھے اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیجئے یہ سب انسانوں کی باتیں جو نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور جو اللہ کے ساتھ ہو وہ کبھی غمزد نہیں ہوتا آپ کا رب محلت دیتا ہے لیکن غافل نہیں ہے اور جو شخص زندگی کے پریشانیوں میں مجبوری میں نہیں بلکہ رضا مندی کے ساتھ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نیکی ایک امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے زیادہ بہت آتا فرماتا ہے اور اس کے دل میں رضا مندی ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں جب کوئی مصیبت لائق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بے شک اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کے طرف لوٹ کر جانا ہے ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی نوازشیں اور رحمت نازل ہوتی ہے اور یہی لوگ سیدھے راہ والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اس کی امت پر یہ فضل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام پڑھنے کو ایسا ذکر قرار دیا جو غم سے بچاؤ اور فکر مندی سے حفاظت کا ذریعہ ہے جیسا کہ عبی بن قعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ پر بہت زیادہ درود اسلام پڑھتا ہوں تو میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود اسلام پڑھنے کے لئے خاص کرلوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو راوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ چوتھائی عصہ کرلوں تو آپ نے فرمایا جتنا چاہو کرو اور اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے تو میں نے کہا کہ آدھائی عصہ کرلوں تو آپ نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو کرو اور اگر اس سے بھی زیادہ کرو تمہارے حق میں بہتر ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا دو تہہی عصہ کرلوں تو میں نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو کرو اگر اس سے بھی زیادہ کرو تمہارے حق میں بہتر ہے تو میں نے کہا کہ تو میں اپنی تمام دعا میں صرف آپ پر درود اسلام بھیجا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہارے سارے غم دور کر دیا جائیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیا جائیں گے لیکن یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ایک فکر بندی ایسی بھی ہے جو دوسری فکر مندیوں کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ قابل تعریف فکر مندی ہے جو دوسری فکر مندیوں کو دور کر دیتی ہے اور سارے غموں کو مٹا دیتی ہے بکھ رہی ہوئے معاملات کو درست کر دیتی ہے اور اس سے کبھی نہ ختم ہونے والی سعادت اور کبھی نہ دور ہونے والا اتمنان اور ایسی ان سے اتحاصل ہوتی ہے جس کا کوئی معاظنہ نہیں ہے اور یہ آخرت کی فکر ہے جو کہ سینوں کو کھول دیتا ہے اور نفس کو راحت پہنچاتا ہے اور جب انسان کی زندگی آخرت کی فکر سے بھر جائے اور دوسری فکر مندیوں پر غالب آ جائے تو تمام بری فکر مندیاں زائل ہو جاتی ہے اور وہ ہیچ اور کم تر معروم ہونے لگتے ہیں اور ان کے چور دروازے بند ہو جاتے ہیں اور پھر ایک مسلمان کے حالت پاکیزہ ہو جاتی ہے اور وہ بلندیوں کی طرف چلنے جاتا ہے اور اٹھ جاتا ہے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخرت کی اپنی فکر مندیوں کے محور بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بینیازی ڈال دیتا ہے اس کے معاملات کو اگجا کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس زلیل ہو کر آتی ہے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح کہا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنی فکر مندیوں کو چھوڑ کر صرف ایک آخرت کی فکر میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا وی فکر مندیوں کے لئے کافل ہو جاتا ہے اور جس کی فکر دنیا کے حالات میں بکری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی پروانی ہوتا کہ وہ کس وادی میں مرا اسے ابن ماجان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو کو قرآن مجید میں برکتہ آپ ہمائے اور اس کی آیتوں اور بحقی مانا نصیحتوں کو ہمارے آپ کے لئے مفید بنائے میں یہ بات کہتے ہوئے میں اپنے لئے آپ کے لئے اور تمام لوگوں کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اسے مغفرت طلب کریں یقین انہوں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اسی کے لئے دنیا اور آخرت میں تمام تعریفیں ہیں اور اسی وہی اسی سے التجا کی جاتی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معمول نہیں واقعلا اس کا کوئی شریک نہیں اسی نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کے لئے وہی ہے جس کے لئے وہ کوشش کرے اور وہ اپنی محنت کو ضرور بھی ضرور دیکھے گا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو پچھنے ہوئے پسندیدہ رسول اور خلیل ہیں درود و سلام نازل ہوں ان پر اور ان کے تمام درود اور تمام آل و اصحاب پر جنہوں نے اللہ کے لئے اپنے ساری چیزیں وقف کر دی حمد و صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو یقیناً اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے اللہ کے بندو جو چیز ایک مغموم انسان کی تسلیہ اور اس کے دل میں اتمنان کا باعث ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا اسے بخاری نے ابوہر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ایک در اندیش انسان اپنے آپ کو فکر کی مسئبتوں اور غموں کی تکلیفوں سے محفوظ رکھنے کے لئے احسان کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتا ہے اور فقراء و مساکین اور کمزوروں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے کیونکہ جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان پر نہ خوف تاری ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم لاحق ہوگا اللہ کے بندوں رسولِ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دور دور سلام پڑھیں کیونکہ اللہ نے ان پر دور دور سلام پڑھنے کو حکم دیتے ہو فرمایا کہ اللہ کے بندوں بے شک اللہ تعالیٰ نہ اور اس کے پرشنے نبی پر دور 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 بھیجتے ہیں ہیانا تم بھی ان پر دور 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 سلام بھیجو اللہ صلی وسلم على عبدِك و رسولِك محمد وعلاعالی وصحبہ اجمعین اے اللہ تو خلفہ راشدین اربع خلفہ اربع را او بکر عمر رثمان علی رضی اللہ عنہ اور بقی تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جائے اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جائے اے رحم الرحمن اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اے اور شیخ اور مشرک اور کفر اور قافروں کو زلیل و رسوہ فرما اے اللہ تو اپنے اور دین کے دشمنوں کو تہوبالہ کر دے اے اللہ تو اس ملک کو اور بقی تمام مسلم مالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ ہم تو اس سے جنت اور اس سے قریب کرنے والے قول و عمل کا سوال کرتے ہیں اور تو اس سے جہنم اور اس سے قریب کرنے والے قول و عمل سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہم تو اس سے ہر قسم کی بھلائی دیر یا قریب اور جسے ہم جانتے جسے نہیں جانتے تمام چندوں کا سوال کرتے ہیں اللہ تو ہم پر ہمارے مدد فرمائے ہمارے خلاف مدد فرمائے ہمارے مدد فرمائے ہمارے خلاف کسی کو مدد فرمائے نہ فرمائے ہمارے لئے تو چال چل ہمارے خلاف چال نہ چل اللہ جو ہم پر زیادتی کرے ان کے خلاف ہمارے مدد فرمائے اللہ تو ہمیں اپنے ذکر کرنے والے شکر کرنے والے اور تری 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 طرف رجوع کرنے والا بنائے اللہ ہمارے اکتبہ قبول فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے دلائل کو قبول فر اے اللہ تو معاف کرنے والا بہت زیادہ معاف کرتا تو ہمیں بھی معاف فرما اے اللہ تو ہماری اگلی پچھلی آگے پیچھے ظاہری و باطنی اور جن کو ہم سے زیادہ جانتا ہے یقیناً تو ہی اول و آخر ان تمام گناہ کو بخش دے یقیناً تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اے اللہ ہم تو سے نعمتوں کے زوال سے عفیت کے بدلنے سے اور اچانک کی پکڑ سے اور تیری ہر قسمتی نعراض پر تنہا چاہتے ہیں اے حیوے قیوم اے زندہ و جاوید جات تو ہمارے تمام معاملات کو اصلاح فرما اور ہمیں پلک جبکنے اکتے برابر بھی اپنے نفسوں کے حوالے نہ کرنا اے اللہ ہم تو سے تیرے رحمت فضلت اور تیرے رسک کا سوال کرتے ہیں اے اللہ تو ہی اللہ ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اے تو بینیاز ہے اور ہم تیرے محتاج ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما اور ہم ہمیں محروم ومیسنا بنا اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ تو بارش نازل فرما اے اللہ تو بارش نازل فرما اے اللہ تو رحمت کی بارش نازل فرما نہ کہ عذاب اور مشفقت کی بارش نازل فرما اے اللہ تو اس بارش کے ذریعے بندوں کو سہراب کر دے اور ملکوں کو زیدتر و تازہ کر دے اے اللہ تو شہروں اور دہاتوں کو سہراب کر دے اے اللہ تیرے پاس جو بھلائی ہیں اے اللہ ہمارے بدع مانیوں کے تو ہمیں ان سے محروم نہ فرما اللہ تو ہمارے حاکم وقت کو اپنی توفیق سے اس کو مدد فرما اور اسے ہر خیر و بلائی کے توفیق عطا فرمائے رحم الرحمن اللہ تو تمام اس کے محکمرانوں کو اپنے دین کے نافذ کرنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے اور اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم نے اپنے نفس سے بہت زیادہ ظلم کیا اور اگر تو ماں اپنے کرے گا تو ہم سارا رحانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ ہم سے ہوا ایمان والے بھائی جو ہم سے پہلے گزر گیا ان کی مغبرت فرما اور ان کے لئے ہمارے دلوں میں کوئی اقینہ نہ رکھ اللہ تو یقیناً تو بخشن اللہ رحمت کرنے والا ہے اللہ تو ہمیں دنیا میں آخرت بلائی تا فرما آخرت میں بلائی تا فرما اور آخرت جہنم کے ذات میں محفوظ فرما یقیناً اللہ تعالی عدل و حسان اور لوگوں کو رشدانوں کو دینے کا حکم دیتا اور بھی احیاء برائی سے منع روکتا ہے اللہ کے شکر ادا کرو وہ تمہیں مزید اتا کرے گا اور اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو